مرزا پور زلے کے پہاڑوں پر اسید ماہ وندہ وانسنی کا مندر لاکھوں شردالوں آستہ کا کیند بنا ہوا ہے یہاں دیش ویڈش سے لاکھوں شردالوں ماہ کا درشن لینے آتے ہیں اور ان کی مرادیں ماہ وندہ وانسنی پورا کرتی ہیں پیش ہے ماہ وندہ وانسنی والی ماتا کے کالیخو اور اشت بوجی مندر پر گرک پنیس کی وشیش شرپور ایسا ماننا ہے کہ پرانوں میں وند چھتر کا محت تطو بھومی کے روپ میں وڑیت ہے ماہ وندہ وانسنی دیوی مندر شردالوں کی آستہ کا پرمکین رہے دیش کے 51 شکتی پیٹھوں میں سے ایک وندہ وانسنی کی دیوی ماہ وندہ وانسنی کا مندر وندہ وانسنی کی پہاڑیوں میں گنگا کی پویتر دھاراؤں کی کل کل کرتی دھونی پرکرتی کی انپام چھٹا بکھیرتی ہیں تریکوڑ یانتر پر اسید وندہ وانسنی دیوی لوگ ہتائے مہا لکشمی مہا کالی تتھا مہا سرسوتی کا روپ دھارڑ کرتی ہیں مدھو تتھا کٹم نامک اصروں کا ناش کرنے والی بھگوٹی یانتر کی ادھیشتھاتی دیوی ہیں کہا جاتا ہے کہ جو منوش اس اسطحان پر تپ کرتا ہے اسے اوش سدھی پرابت ہوتی ہے ویوید سمپردائے کے پاسکوں کو من وانشت پھل دینے والی ماہ وندہ وانسنی دیوی اپنے الوکک پرکاش کے ساتھ یہاں نیتیا ویراجمان رہتی ہیں ایسی مانیتہ ہے کہ شرشتری آرمب ہونی سے پور اور پرلہ کے بعد بھی اس چھیتر کا آستویت کبھی سمافت نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر سنکلپ مات سے اپاسکوں کو سدھی پرابت ہوتی ہے اس کا رڑی چھیتر سدھ پیٹ کے روپ میں وکھیات ہے چوتر و شاردی نورات کے اثر پر یہاں دیش کے کونے کونے سے لوگوں کا سمو جھٹتا ہے تریکوڑ پر اس ستھ ماہ وندی آچل کے درشن کے بعد کحلی خوہ و ماہ اشتبوجی کے درشن میں سبھی مرادیں پوری ہوتی ہیں اس کے سمدھ میں گورپونی سے وشیش بات کرتے ہوئے ماہ وندی آچل مندر کے مکھ پروہت راج کحلی خوہ مندر کے پجاری و اشتبوجی مندر کے پردھان پجاری نے کہا درشن کے پسٹار ایس درشن سے سمکونڈ درشن کی پلاس بھی ہوتی ہے آپ یہاں پہ درشن کیے تریکوڑ کیے اگر یہاں درشن کا درشن نہیں ہوا تو درشن آپ کا نکھپل مانا ہے سونے کا ہے سونے کا ہے سونے کا یہ بنا ہوا ہے مہدیا کا جو کہ مہالکھمی سوروپا اور سری انتر پہ یہاں پہ بھی راجمان ہے اس لئے ان کے دھوہر پہ بھی سری انتر کھاتہ بنایا گیا میڈام موسیقا 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 مدیروں نے درسن نہیں کر باتے ہیں وہ ماہ بنجواسنی کا درسن پر یہیں پہ لگ ترپون کرتے ہیں ماہ بنجواسنی مہا لکھنی سا روپا مہا کالی پھر مہا سوشتی جی ہے جو کہ یہیں پہ ایک لگ ترپون ہو جاتا ہے یہاں پہ چھتا رہتا ہے جس کی پھناوتی یہاں آگوٹی دے کر آپ دیکھ رہے ہیں سانی پڑھنی کی روک دے رہا ہے اپنے اجیام میں اسی طریقے سے انہیں پھناوتی کر کے ہم نے بتایا ماہ بنجواسنی مہا لکھنی سا روپا پھر اس کے بعد مہا کالی پھر ماہ سوشتی جی جو لوگ یہاں پر لگ ترپون کرتے ہیں مندر میں ہی ستی تینوں دیویوں کا لگ ترپون ہوتا ہے جو مریعت ترپون کرتے ہیں اسکے لیے بھی تین کیلو گلر پھر واپس ترپون کرنا ہے وطریق سنگھا کا آسکر یہاں پھر ماہ کے خجانے کے روبی میں جانا جاتا ہے مجھیا کہ جو سنگھا کیسے ہوتا ہے وہ یہی پر رکھا جاتا ہے اور مئیہ کا تحلیق سنگھار آرتھی دیا جاتا ہے ابھی آپ کے ایک بھول اور سنجل اور تاہیم اور آبے اور آبونل انہوں نے رہا ہوتا لائکہ سے رکھا ہوا ہے جو کی سنگھار اسے سمیں جو پہلے آپ کوئی ترکا ہے وہ سنگھار کے سمیں اُتار کے یہی پہ رکھا جاتا ہے موسیقی 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 اور یہاں پہ ہر ایک مطلب جیسے کشٹ بادھا دور کرتی ہیں روگ دوست کشٹ بادھا مہیا سب دور کرتی ہیں اور بھوٹ پریت جو اور ان کشٹ ہیں ان کو وہی نیوارن کرتی ہیں یہ مہیا اس کے لئے کالی کشٹ بادھا مہیا کے نام سے پرسیدھ یہ سیدھ پیٹھ میں ترکون میں اور آپ کے پورانے پستک میں ان کا بیاکھیا ہوا ہے ایک پہلا ترکون پنچکوش اس میں بھی دیرازمان ہے یہ مہیا کالی کھوووالی مہیا کے نام سے پرسیدھ رکت بیج کا پانکی ہے یہی یہاں کا بھی سیستہ ترکون میں ماں بندھواشنی کنس کے ہاتھ سے چھٹی ہوئی کنیا ماں آشت ہو جا دے دی اور کالی کھووالی مہیا کالی مہیا آشت ہو جا ہے یوگ مہیا نندگو بھگریے جاتا ہے یا سودا گرب سمبوات اسسر ناسسیامی بندیا چلنی ماشر جو کھرشنا اوطار میں دعاپر یوگ میں کھرشنا اوطار میں یوگ مہیا کے روب میں کنس کے ہاں گئی اب پونا یہ بندیواشنی دربار میں ہی آ کر بندی چھٹر میں یوگ مہیا کے روب میں اشتہ پوجہ کے روب میں ہے بندیمان یہاں پر ماں بندیواشنی کے تین روپ ہیں آدھی سکتی ماں بندیواشنی اس کے بعد مہاکالی مہا سرسل یہ ترکونڈ ہے اور پورے بھارت ورس میں کہیں ترکونڈ نہیں ہے جہاں بھی آپ جائیں گے پورے بھارت ورس کی میں بات بلڑا کہیں بھی آپ جائیں گے تو وہاں پرکرما ملے گا نہ کہ ترکونڈ ملے اور ہمارے آپ کے جیون کے بھی بیگیانکوں کے دوارہ بھی جب بھی کسی چیز کو بنایا جاتا ہے تو ترکونڈ سے ہی بنایا جاتا ہے بند بندو بنا کے ہی ترکونڈ بنتا ہے ہم لوگوں کو پڑھایا گیا تھا گنٹ کے اس میں ترکجاگار کون تو اس میں بندو لگایا جاتا ہے تو یہ بندیواشنی جو ہیں وہ بندو ہے بندیا چلتے کالی کو کالی ماتا کا اس سمیں پرادربھا ہوا ہے جس سمیں رکت بیج کا سنگھار کرنا ہوا رکت بیج کے سنگھار کے سمیں چونکہ رکت بیج کو یہ بردان تھا کہ جتنے رکت جمین پر گریں گے اتنے رکت بھی پیدا ہوں گے تو مہاکالی نے اس سمیں موب آیا آکاس سے پاتال تک جو ہے جس سے کی جتنا بھی رکت گرے چاہے پاتال میں گرے چاہے آکاس میں گرے سب رکت پان کرتی گئی یہ وہ سوروب ہے کالی کا اور کہیں آنے جگہ آپ کو کالی کا یہ سوروب نہیں ملے گا جو سوروب آپ کو بندیا چل میں ملے گا اشتبوجہ ماتا کا ہم نے بتایا کہ دعاپر سے جو نند کو گرے جاتا ہے یا شودہ گرب سمبوات تک ستہ ناست سیامی بندیا چل نیواز کی جو کرشنا اوطار میں کنس کے یہاں سے چھٹی تھی یہ وہی ماں اشتبوجہ ہے یوگمائی ہے یہاں دیکھیں مولوروب سے سادھک جو سادھنا کے لئے آتے ہیں چونکہ بندی پروت ہے بندی پروت پر نیواز کرنے والی یوگمائیہ جہاں بھی دیمان ہے یہاں سادھکوں کی امبار لگتی ہے دیش بھی دیش سے لوگ آتے ہیں درسنگ کیے چلے گئے لیکن سادھک آتے ہیں تو یہاں سادھنا کرتے ہیں وہ مہینے دو مہینے چار مہینے سال بھر دو سال پان سال جتنا ان کا ٹارگٹ رہتا ہے اس پہاڑ پر تبستلی ہے تبستلیہ کرتے ہیں